سورت تصریح دلہ کا سخن سن کے کلیجے پہ لگی تھی چاہا کہ کہیں کاش ہماری اجل آئے کچھ مو سے نہ نکلا مگر رانسو نکل آئے تو چلاتی ہے زہرا میرے گل پہ رہنا ہو الزہرا مجھے دکھلا تھے کو ابن حسن آؤ بابا کی صدا ہے کہ میرے سب شکناؤ اور اس بیاء کے خلق کو بنا کر کفناؤ پستا ہے چراغ آج محمد کی لہتا اعلاج یہی وقت ہے اموں کی مدد کا جس وقت سنی درد کی تقریر یہ ساری تا دیر تو بولی نا دلہن شرم کی ماری دلہانے رکھا پاؤں پے جب سر کئی باری آہستہ کہا آہ یہ تقدیر ہماری سمجھی میں یہ بس مجھ کو نہ سمجھائیے صاحب کیا زور میرا خیر چلے جائیے صاحب ڈیوڑی پے یہ تقریر کھڑے سنتے تھے سرور افواس سے فرمایا کہ اے جان برادر خاسم سے بھی لو ہم کو چھوڑاتا ہے مقدر اور ران اب ہوئی اکرات کی بیاہی میری دختر اب صبر ہو کیوں کر دل مستر سے ہمارے اور بھائی کی بھی اولاد چلی گھر سے ہمارے پھر اتنے میں پھر اتنے میں قدموں پہ گرا آن کے نوشا کی عرض کہ مرنے کی رضا دیجئے لیلہ لپٹا کے گلے سے اسے شپیر نے کیا فرمایا کہ رکھ ستھ بڑا صدمہ جاں گا پر خیر چچا بے قسو مجبور ہے بیٹا جاؤ یہی اللہ کو منظور ہے بیٹا دیرن کی رضا شاہ نے جب ابن حسن کو ایک عید ہوئی مرنے کی اس گنچادہ ہوئی شیرانہ چلاتے بکف خیمے سے رن کو آدھا نے کہا دیکھ کے اس رش کے چمن کو نور حسنی چھد رہے زیبا سے آیاں ہے ہم شوقتو شانِ اسدللہ یہ جوان ہے شمِ حرمِ لم یزلی تھا قدِ با لانی پایا یہ کہاں ماہِ دو ہفتانِ اجالا شانِ پے کمان پر بے زراف ہاں بے ہا لانا ایک حسن کی تصویر تھا وہ بیرسوں والا نقشہ کسی انسان کو اگر دے تو حق ایسا عالم کے مرقعوں میں نہیں ایک برق ایسا تھا سولتو شوقت سے لئینوں کا اچگر آ لڑنا تو کجا ہانک ملانے کی نہ تھی تا چہرے کی لطافت پہ تصدق بھلے شادا غیرت سے اڑا جاتا تھا رنگِ رخِ مہتا حق نے رخِ روشن کو حجب نور دیا تھا خشید نے بھی شم سے مو پھیر لیا خسنِ حسن و شانِ حسینی ہے نمودا کیا بیاء کے جوڑے پہ پھلے لگتے ہیں ہتھیا ہے دستِ ہنائی میں عجب شان سے تلوار اکرتی ہے زنا خوبی و اندام کا اظہار باندہ ہے کمر بند شہے اگدار عشاء کا امام حیثر پر حسنِ سبز قبا کا اتنے میں رجس پڑھنے لگا قاسمِ نوشا آگاہو 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 آگاہ دادا ہے ہمارا عصد اللہ ید اللہ امو ہے حسین ابن علی سید زیجہ میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر پانی میں جسے زہر دیا اس کا پیسر دادی شرفِ آسیہو مریمو سارا خود نور سے اپنے جسے خالق نے سمارا میں ہوں فلکِ صبر و شرافت کا ستارا روشن ہے نصب سورتِ حُلشید ہمارا حیدر سے جنا ہے نہ پیامبر سے جنا ہے قرآن سے سابیت ہے کہ ہم نورِ خدا ہمارا سابیت ہے اللہ سابیت ہے سابیت ہے کہ جاؤ ہاں کاسی میں نوشاہ کا سر کاٹ کے لے آو دامات کا دو داد امامِ مدنی کو تھنڈا کرو تے گوں سے چراغِ حسنی کو دریاؤ کی طرح فوج کی جنبش ہوئی ایک بار تے موں کی اُٹھی موج میاں نے صفے اشرا دھالوں کا ہوا اب رسیا رن میں نمودار پدلی جو ہوا پڑھنے لگی تیروں کی بوچھار بیٹھا وہ جری تے بکف اہلِ جفا میں بجلی سی لگی کون نے دھالوں کی کھڑا نوشاہ نے بائی تھی عجب نمتِ آلی حملہ کیا جس صف پہ وہ صف ہو گئی خالی تلوار نے آفسرِ کفار پہ ڈالی اور لڑنے کے لیے تیغ و سپر جس نے سمحالی تلوار کا آنا ہوا ثابتنا لئی پر دو ٹکڑے ہوئے دو ٹکڑے نظر آئے برابر سریفی باہ باہ تھا مستر و حیران پسرے ساو دے ستم گر پہ ہم یہ خبردار خبر دیتے تھے آکر سرداروں کے سر کٹ گئے پسپا ہوا لشکر تریہ تلک آ پہنچا ہے لہتے دلے شب پر اس شیرِ غضبناک کو ٹوکا نہیں جاتا سب کہتے ہیں بجلی کو تو روکا نہیں جاتا کس طرح سے اس دلات کی دھار کو روکیں کس دھار پہ شمشیرِ شنبار کو روکیں سو بجلیاں گرتی ہیں گھرے قوار کو روکیں تلوار کو روکیں کہ رہبار کو روکیں کونوں کا بدل آب اور آدشتے بنا ہے ایک پر کے جہندہ ہے تو ایک سیلِ فنا ہے خبرات کے کہا اس نے کہ عرضہ کو بلالا آیا ہو جفا کا سبھالے ہوئے بھانا بولا یہ امر ہو گیا لشکر تہوبالا گھوڑے کو مگر تُو نے پرے سے نہ نکال رہا جا کر کوئی سردار جردار کو مارے نزدیک ہے آ کر کسی سردار کو مارے یوں کہنے لگا چین بجبین ہوگے وہ مخروب لڑکے سے لڑوں میں یہ میری اپن سے ہے اس فوج پہ تُو گو کے حکومت پہ مامور یہ ننگ کسی طرح نہ ہوگا مجھے منظور مارا ہے ہزاروں کو میری دھاک ہے سب میں ہو جاؤں گا بدنام شجاوان عرب میں بھولا پسرے ساتھ کہ اس تک کو پہچان یہ شیر کا فرزند ہے جلشانہ سے جان رہتا ہے لڑکپن سے انہیں جنگ کا ارمان جا باز ہیں مرکر بھی نہیں چھوڑتے میدان جب تیب کھیچے ان کی سر تن سے جدہ ہے یہ ہاشمیو متلبی قہرے خدا ہے آنکھ ان سے دمی جنگ ملائی نہیں جاتی بگڑے تو کوئی بات بنائی نہیں جاتی فاقوں میں بھی ہاتھوں کی صفائی نہیں جاتی رستم سے بھی ضرب ان کی اٹھائی نہیں جاتی بازے جو حسینی ہیں تو بازے حسنی ہیں دلوار کے مالک ہیں شجاوہ کے دھنی ہیں مالک اور زب نے کہا گریت تیری راست ہے گفتار پر میں تو نہ لڑکوں پہ کھینچو میتر گا قتل اس کا ہے منظور تو ہے میرے پیسر چاہ روبا ورو زورا ورو ناما ورو چرگا ماہر ہے ہریک میری طرح جنگ کے فن کا سر گاٹ کے لے آئیں گے فرزند یہ کہے بڑے بیٹے سے ظالم نے کہا جا ہاں دیکھ سے استفقہ سرکار کے لیا تو زور میں بے مصن شجاعت میں یکتا یہ سن کے جفا جو نے دیا آن میں بھالا جول آن کیا کھوڑے کو پرے سے جو نکل کے پھاگے ہوئے بولے چلا موہ میں آج نیزے کا ستم گار نے آتے ہی کیا وار قاسم اسے رکھ کر کے بگارے غبر دار پھر کھوڑے کو دبتا کے جو آیا وہ جفا کار بجلی سی اتھر سے بھی چلی تے گے شرد بار روکے نکلائی کا نیا دور دکھایا ارزق کو زمانہ تہبانہ نظر آیا تین چشمے ستمگار میں کالا نظر آیا سب کو نخیر قاسم کا نظر آیا سب وہ یہ چاند نظر آئے اور یہ حالہ نظر آیا اے رام تے امت پہ پلک ابن حسن کی عزو سے پتہ کسو ہی ہی رہا 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 ایک بھائی کے مردے ہی پڑھا دوسرا بھائی اس نے بھی لڑائی میں بہت جان لڑائی محلت نہ مگر خان سے نوشا کے بھائی آیا وہ ادھر سے ادھر سے عجل آئی ڈھونڈا کیے قاسم بھی کیا ہو گیا بھائی بخصی چنگ کی فرزندِ سویم فوج سے نکلا صفتِ شے تھا پھائیوں کے غم سے جہاں آنکھوں میں اٹھے دلہ سے رہی رد و بدل تیروں کی تا دیر تھا گرچِ سبردست بقاسم نے کیا زیر وار اپنا یہ کرتے تھے جو وار اس کا بجا کر رہ جاتا تھا غصے سے ہوتوں کو چبا تھا لب پر جو ادھر بے ادبانا سخن آیا سنتے ادھر عیض میں ابن حسن آیا اس وقت کوئی توڑنا ظالم کو بنایا ابالائے دہاں نیزہ دندان شکن آیا جہاں بہرے سکر تن کی سرا سے نکل آئی اور نیزے میں زبان چھت کے قفا سے نکل آئی نیزے کو دبایا تو فرس سے اُبھر آیا سیدھا جو کیا ہاتھ تو بالائے سر آیا اور مچنی صاحب پھرہرے میں درمدار نظر آیا پاسم نے کہا نقلِ بغا میں سبر آیا دروار تو عمد کے جو سردار پر کھینچا اخلا کے دو عالم نے اسے دار پر کھینچا چوتھے کے طرف دیکھ کے قاسم یہ بکارے تو آیا تو وہ تینوں تو جہنن کو سیدھارے دروار حرم کر کے اُٹھاؤ تیش کے مارے اور تھے ڈھنگ ادھر جنگیں ید اللہ کے سارے فرصت بینہ حربے کے ملی دشمنیں کی کو اور ایک زر میں دو گھنٹے کیا چاندوں کو چندھار کے ارزق صفتے دیو بکار کہ شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا پاسم نے صدا دی ہے یہ کام ہمارا علفت ہے جو بیٹوں سے تو ہو مارکار ان بازوں میں زور ہے خالق کے حالی کا تو ارزق شامی ہے میں بودا ملی کا تک ہونے لگی قاسموں ورزق بین رائی نیزوں کی چمک دیکھتی تھی ساری خدای ارزق کی تو کرتا تھا عمر مدھا سرائی اکبر کا یہ نعرہ تھا کہ ہاں اے میرے بھائی اب کھولوں کے چاپو تلے پامال ہے ارزق تم شیر کے فرزند ہو کیا مال ہے ارزق شیر کے فرزند ہو پرکار سے میدان میں پھرنے لگے مرکا رت کر دیا نوشان نے فارس نے کیا جب بنتا تھا کوئی بن بنتا تھا کوئی تھا جورت میں یدول ناہیے تھے اور وہ مرحب اٹھتے تھے تتک گرد کے میدان بلا میں چنگاریاں اٹھی تھی سنانوں سے ہوا میں قاسم کی طرف بڑھ کے لگا کہنے وہ بے پیر مشہور ہے دست ملک الموت یہ شمشیر خانی گئے گور نیزہ سنانوں سے گرزو تبرو تیر اے تفلے حسن اب نہ بچے گا کسی تدبیر دو ٹکڑے کروں گا تجھے یکتائے جہاں ہوں تُو مور سے کمزور ہے میں پی لے جمہ ہوں قاسم نے کہا تول کے شمشیر دو دست ایک دم میں ایک دم میں نیز زور رہے گا نیز مست پہنچائے دو دخ میں تجھے کفر پرست دیکھیں کسے ہو آج بلندی کسے بستی حاکم جو ادھر ہے ادھر شاہ نجف آئے شیطان تیرا حامی ہے خدا میری طرف ہے پن کھا کے ستم دار نے بستے میں کہا قاسم نے کہا آ ہے میرے ہاتھ ہو ہی میدان بولا وہ اٹھا تے اے شپر کے دل جان لے وار میرا روک تو اے کود اگی ناد تھی پاس سپر اس سے نہ اس بار کو روکا نوشان تلوار سے تلوار کو روکا چمکا کے وہی تھے جو دشمن کو بتائی ہٹنے کی بھی محلت نہ ستمگار نے پائی ایک برگ سی آنکھوں میں چمکتی نظر آئی الظالم سپر سر کے بچانے کو اٹھائی اے سندو کا غل فوج کے ہم گوھ سے اٹھا معلوم ہوا عبر سیا گوھ سے اٹھا تو ہم سدا دیتے تھے امو تیرے قربان رکی شان سے گھتے ہوئے واہ میری جان وہ دیو ہے وہ دیو ہے ضربت کے بچانے کا رہے دھیان ہر وقت کا موقع ہے پڑھے جاؤ نائسان زد پرد میں شمشیر کے آنے دو لئی پر جاتا ہے کہاں مار لیا دشمنے کی دشمنے کی کو یہاں مقفر دشمن پہ گئی تیخ سپر سے مقفر کو جو تاتا تو گئی تا سر سے چمک کر ادھر آئی جو ادھر سے گردن تھی جدہ سینے سے سینہ کمر سے کیا ہاں جفا کار کو نوشا نے مارا تھا شور کے مرحب کو ید اللہ نے مارا سبان اللہ سبان اللہ زہرہ کی صدا آئی کہ دلہ تیرے واری اور گرد پھری روح حسن کی گئی باری امہ ٹھے اڑی سے لے لے کے بلائے یہ بکاری قاسم تیرے قربان یہ مار درد کی ماری میں کر چکی تھی سید زی جہا کے صدقے اپھیرا تمہیں قسمت نے ید اللہ کے صدقے تو بیٹھی تھی دلن شکل جو رانڈوں کی بنائے تھا سومج کے کیا دیکھئے تقدیر دکھائے امجدہ جو خوشی ہونے کے قسمت نے سنائے یہ دل میں ہوئی شاد کیا آنسو نکل آئے ادولا نہیں آئے گا یہ ہرگز نہ خبر تھی گونگر سے کبھی ماں پہ کبھی در پہ نظر تھی تو سچ کہتے ہیں ہی شادی و غم خلق میں تو ام ام حالوم نہ تائے بچھے کی صف مات ہم دولا پہ ادھر توٹ پڑا لشکر ازلام اتیروں میں گھرے برچ یا چلے لگی پہ ہم تیر آتے تھے سینے پا کلیج پا جبی پر اور کٹ کٹ کے گھرے فیج ہمامے کے زمین پر تو زخموں کا لگا خون رکابوں سے تپک نے اتا قد گئی لڑنے کی لگا ہاتھ بھرک نے پانی کے لیے تن میں لگی روح پھڑک نے اور مرمڑ کے ہوئے خیمہ مرمڑ کے سوئے خیمہ لگے یا سے تک نے سینے پہ سنا گرز لگا کاؤ سے سر پر اور تیور آ کے چکے تھے کہ لگی تے کمر پر کم موں کو صدا دی کہ چھچا جان خبر لو ہوتا ہے غلام آپ پہ قربان خبر لو دنیا میں کوئی دم کہوں مہمان خبر لو تکلیف نہ دیتا مگر عیسان خبر لو ذریت حیدر کی توقیر ہوئی ہے اور بامال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے